اداکارہیں جسم فروش نہیں ہوتی مریم نفیس لا مناسب پیشکش کرنے والے افراد پر برہم پاکستانی اداکارہ مریم نفیس نے اپنے سوشل میڈیا کاؤنٹ پر کچھ لوگ سے چٹ چٹ کے سکرین شارٹ شیئر کیے جس میں اداکارہ کو تنہائی میں ملاقات اور بولڈ کام کرنے کا بھاری معافظہ پیش کرنے کا کہا گیا مریم نفیس کے جانب سے شیئر کردہ پیغامات کے سکرین شارٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہیں جس پر سوشل میڈیا سارفین سخت ناپسندگی کا اظہار کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اداکارہ نے وارڈس اپ پر علی شیخ نامی شخص کے آئے میسیجز کا سکرین شارٹ شیئر کیا اس شخص نے مریم کو سلام کرنے کے بعد کہا کہ اس نے حال ہی میں لکس سٹائل ایوارڈز میں مریم کو دیکھا اور اب وہ ان کے ساتھ تنہائی میں کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں اور وہ اس کے لیے انہیں معافظہ بتائیں اداکارہ نے مذکورہ شخص کے میسیجز پر انہیں غصے بھرا جواب دیا اور انہوں نے اپنے جواب کو شیئر بھی کیا مریم نفیز نے مذکورہ شخص کو جواب دیا کہ انہیں پیدا کرنے پر ان کی والدہ بھی شرمندہ ہوئی ہوں گی اور یہ کہ ہر عورت کو خریدا نہیں جا سکتا اور اداکارہ جسم پروش نہیں ہوتی اداکارہ نے یہ بھی کہا کہ وہ ایسے تمام اکاؤنٹس کو بے نکاب کریں گی جو ایسے نامناسب مطالبات کرتے ہیں کے علاوہ مریم نفیز نے ایک اور انسٹاگرام اکاؤنٹس کا سکرین شارٹ شیئر کیا جس نے خود کو پاکستانی میکزین کے طور پر متعرف کروایا اور اداکارہ کو دبائی میں بولڈ فوٹو شوٹ کی پیشکش کی اداکارہ نے اس اکاؤنٹس کا بھی سکرین شارٹ شیئر کیا اور لکھا کہ سب یہی کام کر رہے ہیں کیا